بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیور ایس پرینٹس آج ہم لیکچر نمبر ٹوئنٹی ایٹھ فانکشن آف نیشنل سیونگ ارگنیزیشن ٹاپک تھا ہمارا انسیلری سروسز بائی دی نیشنل سیونگ ارگنیزیشن تو جو پریمری اس کی ہم نے بات کی تھی ہیومن ریسورس کے مطالق جتنی سروسز پروائیڈ کی جاتی ہیں یا جتنی اس کے اندر ایڈمیسٹریشن ہو رہی ہوتی ہے انسیلری سروسز میں جو اس کی ایچ آر کی پالیسی ہے ہیومن ریسورس مینیمنٹ ان کو ہائر کیسے کیا جاتا ہے ریکروٹ کیسے کیا جاتا ہے اور ان کی پرموشن وغیرہ کا کیا طریقہ کار ہے پینیلٹیز کے اس طریقے سے اور یہ ایمپلائیز کس طریقے سے ریگولیٹ کیا جاتے ہیں یہ سارے کے سارے انسیلری سروسز میں آتے ہیں اور آٹھوے نمبر پہ جو اسی جو ہے ایچ آر کے مطالق ہیومن ریسورس مینیمنٹ اور جو ہے اس میں جتنے ایمپلائیز ہیں ان کی ریٹائرمنٹ اور ریٹائرمنٹ کا پروسس کیا ہے ریٹائرمنٹ کب لی جا سکتی ریٹائرمنٹ پہ بینیفیٹس کیسے کاؤنٹ کیا جاتا ہے پینشن کی فارم میں تو یہ ہم آج کے لیکچر میں کور کرنے جا رہے ہیں تو ریٹائرمنٹ کیا ہے تو یہاں پہ یہ ایک بات ہے ایک تو ہے کہ ساٹھ سال میکسیمم اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنی سروس کانٹینیو کروں اس کے باوجود اس کی ساٹھ سال ایج ہو جاتی ہے پوری تو پھر وہ اپنی سروس کانٹینیو نہیں کر پا اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر کسی کی 50 یار سروس ہوئی ہے ایج اور سروس اس کی 25 یار ہو چکی ہے تو اب وہ ریٹائرمنٹ لے سکتا ہے اس کی ویلنٹری ہے یعنی کہ اس کی رضا مندی ہے اگر وہ ریٹائرمنٹ لینا چاہے تو لے سکتا ہے یعنی کہ دو کنڈیشن ہوگی گورنمنٹ کی سروس کی حساب سے کہ اگر ایک انڈیویجول کی سروس 25 سال ہو جاتی تو وہ ریٹائرمنٹ کے لیے eligible ہو جاتا ہے جب چاہے وہ ریٹائرمنٹ لے سکتا ہے لیکن ایک پرسن کی 25 سال سروس بھی پوری کر چکا ہے ریٹائرمنٹ نہیں لینا چاہتا سروس کانٹینیو کرنا چاہتا ہے تو وہ تب تک کانٹینیو کر سکتا ہے جب تک وہ 60 سال کی عمر تک نہیں پہنچتا ہے جب 60 سال اس کی ایج پوری ہو جاتی ہے تو اس کی سروس آٹومیٹیکلی ریٹائرمنٹ کے لیے وہ کریٹیری پورا ہو جاتا اور سروس کانٹینیو نہیں کر پاتا اس کے لیے ایک اور کٹیگری ہے ایک پرسن میں بھی سروس سیور ایل ایکسیڈنٹ اون دی بیسی آف میڈیکل گراؤنڈ دے ایسی گیٹ دا ریٹائرمنٹ نو ایج لیمیٹ ان دس ریٹائرمنٹ تی سیڈی سیچویشن یہ ہے کہ نہ تو وہ چاہتا ہے کہ ریٹائرمنٹ لے اور نہ اس کی ایج ہوئیے ساٹھ سال لیکن اس کے ساتھ کوئی بیماری اس کو لگ گئی یا اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کی کتنی سال سروس ہوئی ہو جب اس کے ساتھ انیبیلٹی ہو جاتی ہے وہ سروس کانٹینیو نہیں کر پاتا تو اس کی ریٹائرمنٹ دیو ہو جاتی ہے وہ ریٹائرمنٹ لے سکتا ہے یا اس کو دے دی جاتی ہے if the government service is completed for 10 years then the person avail all the facilities یعنی کہ ایک بندے کا ایکسیڈنٹ ہوا یا اس کے ساتھ کوئی کیولیٹی ہوئی اور اس کی سروس جو تھی دس سال سے اوپر تھی تو اس کو ساری جتنی سولیات ہیں جتنے بینفیٹس ہیں وہ ملیں گے but if the government service is not completed for 10 years then the person is not availing all facilities کہ اگر اس کی سروس دس سال پوری نہیں ہوئی تھی تو اب وہ دس سال سے کم ہونے کی صورت میں اس کو ساری سولیات مجھے سر نہیں ہوتی لیکن اب current scenario جو government کے ساتھ change ہو چکا ہے جیسے جب سے یہ terrorism ہوئی تو اب کسی کی سروس جتنی بھی ہو تو اس کے ساتھ کوئی casualty terrorism کی وجہ سے یا کوئی ایسا اس کے ساتھ incident ہو جائے جس میں terrorism کی وجہ سے کچھ مسائل ہوں تو اس کو سارے benefit ملتے ہیں لیکن normal اگر کوئی accident ہوتا ہے یا اس کی اطلاعات کوئی بیماری ہوتی تو یہ condition لگ ہو رہیں گے جو retirement جا رہا ہوتا اس کی pension calculate کیسے کی جائے سکتی ہیں pension is equal to last page جتنی draw کر رہا ہے یعنی کہ وہ 20,000 25,000 جتنے بھی اس کے علاوہ length of service اس کی کتنی تھی 10 سال تھی 12 سال تھی یعنی کہ جس date کو اس نے join کیا minus جس date کو وہ retirement ہوا اور factor سے multiply کریں گے 7 by 300 سے تو length of service کس طریقے سے count ہو سکتی ہے یہ جو اوپر بات کی گئی length of service کی یہاں پہ یہ آپ calculate اس کا فرمولہ date of joining years میں اور date of retirement years میں تو آپ کے پاس total number of years آ جائیں گے retirement کے then the answer is the grossed profit تو یہ آپ کے پاس جو answer آئے گا یہ grossed profit ہے اس grossed profit کا یہاں پہ ہم نے half کر لینا ہے half کرنے کے بعد multiple آئے by 12 کرنا ہے اور multiple آئے commutation factor commutation factor بھی الگ سے ایک ہوتا ہے تو جو age کے حساب سے ہوتا ہے تو suppose جو اوپر ہم نے بات کی اس کی گراس سیلری بنتی تھی 9000 تو 9000 کا half بنا 4500 تو یہ فارمولے کا 12 آ گیا اور یہ ہے commutation factor تو اس سے multiply کریں گے تو اس کی pension بن جائے گی اس کے بعد ہوتی ہے کہ جو HR national saving organization میں serve کر رہی ہوتی ہے ان کی training کس طرح کی ہوتی ہے کس طریقے سے training کی کتنی types ہیں اور کس کے لیے کونسی training ضروری ہوتی ہے training is the process of refinement of abilities of the جو انسان کے اندر خوبی ہوتی ان کو refine کیا جاتا ان کو نکھارا جاتا ہے تو اس کے لیے training دی جاتی ہیں تو کس طرح کی national saving uses two methods of training for its implies so that they can face the challenges of the modern techniques تو modern techniques وغیرہ کے ساتھ in line رہنے کے لیے دو قسم کی national saving organization جو ہے وہ training مؤیا کرتی ہے اس میں سے ایک جو ہوتی ہے وہ ہو ہے initial training اور دوسری ہے routine کی training تو initial training کب ہوتی ہے جب ایک officer برتی کیا جاتا ہے اور direct برتی کیا جاتا ہے مطلب اس کی پہلے skill نہیں ہے تو اس کو initial training دیں گے تو initial training کہیں گے this method of training is used for those employees who are directly recruited in the officer of national savings so after selection training institute in islam abad and sub training center institute in kiraachi دو ان کے center ہیں ایک islam abad میں اور ایک kiraachi میں اور initial training جو نئے recruitment کے el ہوتی ہے this type of training is given to employed workers who are already working in national saving national saving offers two kinds of this training to is training in Pakistan یعنی کہ ایک Pakistan کے اندر اور دوسری Pakistan سے باہر training in Pakistan include the training through regular course regular course ہوتے ہیں جتنا knowledge ہو تو اس کو refresh کرنے کے لیے that جو internal ہوتے ہیں short term refresher ہوتے ہیں اسلام آباد میں conduct کیا جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو باہر کیا جاتے ہے the direct of national saving also arrange training in abroad باہر کی training بھی مہیا کی جاتی ہے it keeps membership of international Saving operation of ISBI جتنے بھی national saving ہر country ہوتی ہیں ان کا ایک جو ہے وہ ایک ادارہ بنا ہوا ہے جس کو ISBI کہتے ہیں اور پاکستان اس کا member ہے جتنے بھی internationally ان کو کوئی training کا جو نیا course ہے کوئی آئے تو ان کو بھیج جاتا ہے جو پوری باقی دنیا میں باقی country میں ہو رہا ہے اچھا incentive for motivation لوگوں کو اچھا کام کرنے کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے incentive بھی ہوتے ہیں لیکن federal government کے employees میں ایسا کچھ طریقہ کار جو financial rules میں نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کچھ جو طریقہ national saving میں موجود ہے کہ employees جو out perform کرتے ہیں اچھی کار کردگی ہوتی ان کی efficiency ان کو incentive دیا جاتا no doubt national saving government institution it has to adopt the financial rules and regulations of the government regarding financial compensation but the but for the motivation of its employees it is giving following incentive to them along with the pay package جن کو pay package ساتھ ساتھ میک جو سولیت incentive دیا جاتا وہ کون ساتھ ہے number one advance increments are given to the able workers جو قابل workers ہوتے ہیں اچھے کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو advance increment دیا جاتا ہے جو سالانہ increment ہوتا ہے اس کو مطلب کوئی additional لگا دیا اس سالری کے ساتھ اگر اس کو ایک due تھا تو اس کو دو دے دیں کیونکہ وہ dedicated تھا کسی نے بہت زیادہ کام کیا کسی ٹاسک پہ کسی پر کام کر رہا تھا لیکن اس نے بہت محنت کی اور محنت کے بعد اس کو ریوارڈ دیا جاتا ہے یا کسی اور صورت میں بھی ریوارڈ دیا جا سکتا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اور آپ ہمارے پورے کو ہماری ویب سائٹ سے جوائن کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ کا ادریس ہے www.howardacademy.com اور ہمارا سیل نمبر ہے 0 3 3 5 7 0 6 2 2 6 6 7 10 베 1 2 ぶ 22 20